ہے فن کی کائنات برینی شریف میں فن کو ملی حیات برینی شریف میں تاریخ نات گوئی میں مفقود ہے مثال لکھی گئی جو نات برینی شریف میں تاریخ نات گوئی میں مفقود ہے مثال لکھی گئی جو نات برینی شریف میں حضرات مہترم وقت کی قلت دامنگیر ہے اور علماء اکرام شورہ اعظام کی فیرز بہت ہی لمبی ہے میں جو جن کا نام دردہائی ریجسٹر میں ان سے گزارش کنوں گا جو علماء اکرام شورہ اعظام پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں جن کا نام لکھا گیا ہے ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جو شورہ حضرات ہیں وہ صرف صرف دو اشعار پڑھیں گے اور جو مقررین حضرات ہیں وہ صرف صرف دس منٹ تقریر کریں گے کیونکہ سب کو وقت کا احساس ہونا چاہیے سب ہی حضرات رات ذنبہ دار ہیں اب آئیے میں تقریر کرنے کے لیے قلیل اللہ ساتھان فصیح البیان خطیبہ ہندوستان ہم سب کے مہمان حافظ احادث کثیرہ حضرت علامہ و مولانہ انصار احمد بھرکاتی کو آواز دینے جا رہا ہوں ان کا استقبال ان کو آپ تمامی حضرات کی خطابت کو سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ہاتھ کچھا کر کے کہہ دے سبحان اللہ اور ان کا استقبال نعرے تقبیر و رسالت کے ساتھ کر لیا جائے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت و علیکم رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ الفاتت علا روحی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکاری خیش ایرانم ابتن یا رسول اللہ پریشانم پریشانم ابتن یا رسول اللہ یا رسول اللہ انزرو حالنا یا حبیب الاسم قالنا اننا فی بہر ہم مغرق خزیدی سہی لنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمان اللہم سلی علیہ وسلم محمد مآدن الباطن و سلام علیکی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سبحان ربکر بالعزت و سلام على المرسلین و الحمد العالمین بق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ نحمده نسلی علیہ وسلم رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ وحمن وحیب انگا لئلہ انہا لئلہ ملائکتن سیحین صدق دیم و صدق حکمین و نحن و لا دالک لا من ساہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین شاعر کا تایا رسول اللہ بلگا الاولابی کمالہی کشفت دجابی جمالہی حسنت جمیع و خصالہی صلو علیہ و علیہ ارز کرتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ استاد زمن حضرت اللہ مولانا حاصل ذا خام فرماتے یا رسول اللہ نہو آرام جس بیمار کو سارے زبانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کی آستانے سے اور زمین تھوڑی سی دے دے بہرے منت اپنے کونچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے اور مرشد عاظم مفتی عاظم شبیح گوثی عاظم شہزاد عالی حضرت حضرت اللہ مولانا مصطفی رزا خان فرماتے یا رسول اللہ یا نبی اللہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی تلعہ سے ہواں کے بھی نورانی جلوے جانانا اور یا رسول اللہ سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبیسائی سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں نزرانا اور عالی حضرت عظیم البرکت ارز کرتے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دی چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر آپ رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے آئیے کچھ عرضی معروض سے قبل ایک حدیث پاک سنی ایمان میں چل جائے گا حدیث شریف مشکات شریف جل دیکھ سفر نمبر دو سو ساتر نمبر تیرہ حدیث پاک بہو فضیلتی تسبیح نبی زرین سویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مصطفی اللہ لی ملائکت سیحین اللہ کے رسول نے شاد فرمایا حضرت ابو زر صحابہ صحابہ اکرام نے نبی کے بارگاہ میں ارز کیا یا رسول اللہ کلام میں سب سے افضل کلام کیا تواقعی کائنات نے رشاد فرمایا قال مصطفی اللہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے چن لیا تا اللہ نے فرشتوں سے کیا چنا حدیث پاک کا ٹکرہ سنیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے چن لیا وہ کلمہ کیا ہے آپ بیٹھیں جلسے برکات نبی میں یہ آپ کو بیٹھنا نبی کے محبت میں بیٹھنا ہے اللہ کو یہ پسند ہو گیا تو آپ سب حضرات ہم سب جنت کی حق دار ہو جائیں گے نبی فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے فرشتوں سے چن لیا تو کیا چونا نبی نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ بولی سبحان اللہ وبحمدہ یہیں تک نہیں پھر آگے صحابے اکرام کے بیان ہیں حدیث پاک نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایول کلام افجال اس کے بعد سرکار نے خویان افضل ذکر لا الہ اللہ وفضل دعا الحمدلہ والحمدللہ نبی نے فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے ذکروں میں اعلیٰ ذکر موسیقی